پیارے بچوں آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے وہ درجہ چار دوران چار اور فور سٹانڈر کے لیے یسرن القرآن کے پیج نمبر اٹھائیس کے اوپر یعنی کی ٹوئنٹی ایٹ کے اوپر لائن نمبر جو ہیں تری این فور آپ کے سامنے موجود ہیں آئیے اس کو ہجہ و رواہ کرتے ہیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ مازال برس رہا ہے جیمنون زبر جن واؤ زبر وا رئیی زری جنوری کافلی زبر کا جنوری کا نم زبر ماں ہے زرحی نون ہے زبر نا مہینہ ہے اے زبر ہے مہینہ ہے جنوری کا مہینہ ہے سین ریز بر سر دال یہ زر دی سر دی ماشاءاللہ یہ دو لائن سبق آپ اچھے سے پکی کر لیں السلام علیکم پیارے بچوں آج کا یہ ہمارا سبق جو ہیں اردو کی اول نمبر کی کتاب فرش نمبر کی کتاب ہے پیٹ نمبر بائیس یعنی کی ٹوئنٹی ٹو کے اوپر لائن نمبر ایک اور دو ہمارے سامنے موجود ہیں آج اس سبق کو ہم آگے پڑھتے ہیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہاں پر لکھا ہوا کہ حرام ہے تو پچھلے سبق سے اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ داڑھی مونڈانا شرعن حرام ہے اس لئے اپنے گھر والوں کو کہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرے داڑھی مونڈانا شرعن حرام ہے جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے ان عذاب جہنم شدید یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے ان عذاب جہنم شدید آپ نے گالیباً نماز پڑھ لی ہے ماشاءاللہ یہ خیال کرنا کہ گالیباً آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زیادہ تر نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید اور سخت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بچوں دیکھیں آپ کے سکرین کے اوپر تیس نمبر کے اوپر ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا سجن المؤمنین و جنت الكافر شد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا مؤمن کا قائد کھانا اور کافر کی جنت ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ مؤمن کے لئے دنیا قائد کھانا ہے آپ دیکھیں کہ قیدی جو ہیں وہ قید میں جب ہوتا ہے تو حکم جو ہیں وہ صرف افسروں کا چلتا ہے قیدی کی مرضی نہیں چلتی اس لئے یہاں پر دنیا کے اندر بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکام کو ماننا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے بچوں آپ کے سکرین پر جو ہیں سورہ الزلزال جو ہیں موجود ہیں تو اسے میں آپ کو اس چی طرح سے مشک کراؤں گا تو آپ کو اسے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے اور نماز میں ہمیں زیادہ صورت آئے گی تو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا انشاءاللہ کیونکہ قیامت کے دن میرا مولا اشار فرمائے گا کہ قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ تو ہمیں جتنا زبانی قرآن یاد ہوگا ہم اتنی بلندی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ تو پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها یومئذ يصدر الناس اشتاة لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرت خیرا يره ومن یعمل مثقال ذرت شرا يره صدقاللہ العظیم سچ فرمایا اللہ پاک عظمت والے نے ہمیں اس سورہ کو جو ہیں میں نے جس طریقے سے آپ کو پڑھایا اس طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں سنا تشہود درود ابراہیم دعا معشورہ اور دعا کنوت جو ہیں اس کی بھی مشک دالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا فاش چلنے کی کوشش کروں گا اس میں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فورورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے مشک ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہیں کہ آپ اس کو فولو کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعْحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ مَشَاللہ مَشَاللہ اتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّجِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَجُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَجِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَجِّدِنَا سَجِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ مَغْفِرْ لِي وَلِبَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدْ وَلِأُسْتَاذِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اب یہ دعا کو نوٹ ہے اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيهُ عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتَرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ مُلْحَ